صدق اللہ العزین و صدق رسول اللہ نبی کریم مجاہدِ ملت شاعر کا نام نہیں ہے مجاہدِ ملت فقی اور عالمِ دین کا نام ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک تو مجاہدِ ملت کے شہر میں علمِ دین کی چہل پہل ہونی چاہیے تاکہ پتا چلے کہ ہم کسی بہت بڑے شاعر کے مرید نہیں ہیں بہت بڑے پیر، بہت بڑے فقیر، بہت بڑے عالم کے مرید ہیں بے شک سبحان اللہ مریدوں سے پیر پہ جانے جاتے ہیں ہم نے پیر کو نہیں دیکھا، ان کے مرید کو دیکھا مجاہدِ ملت کو انہیں نہیں دیکھا ہم نے ان کے مریدوں کو دیکھا اگر مرید اپنے پیر کی پہچان نہیں بن پا ہے تو ان کے وجود سے پیر کی توہین ہوتی ہے حق 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 میشہد اس لیے آپ لوگ جس مجاہد کے شہر میں رہتے ہیں وہاں آپ بجدل نہیں بلکہ دلیر بن کے رہے ہیں اس مجاہد فقیر کے شہر میں جاہد نہیں بلکہ عالم بن کے رہے ہیں مجاہد کے گاؤں میں شاعر نہیں بلکہ فقیر بن کے رہے ہیں شاعری کم اور حدیث قرآن سننے والا زیادہ بن کے رہے ہیں مجاہدِ ملت نے پورے ہندوستان میں علمِ قرآن کو عام کیا ہے اور حدیثِ پاک پرخبن کے پورے ہندوستان کے مسلمانوں میں مسئلہ کے آلہ حضرت کا کام کیا ہے تو عریصہ میں جہاں مجاہد نہیں ہیں وہاں گر مشارہ ہو تو چلے گا مگر بھام نگر میں نہیں چلے گا بھام نگر میں نہیں چلے گا چونکہ مجاہدِ ملت بالا سور میں نہیں پیدا ہوئے ہیں مجاہدِ ملت کیندرہ پڑا میں نہیں پیدا ہوئے ہیں مجاہدِ ملت بھومنشور میں نہیں پیدا ہوئے ہیں مجاہدِ ملت دھام نگر میں اس لیے میں آپ سبوں سے امید کرتا ہوں کہ آنے والے وقت میں یہاں مشاعرہ کم ہوگا تقریر زیادہ ہوگی کیونکہ مجاہد ملت کا شہر ہے مجاہد ملت کا یہاں پیغام محشور ہوگا مجاہد ملت میں جو جس دین کی خدمت کی ہے اس دین کا پرچار ہوگا اور آج آپ لوگوں نے اس کی چھوٹی سی کوشش یہی کی ہے کہ آج آپ نے مشاعرہ نہیں بلکہ ایک نات کے بعد فوری اس فقیر کو آپ نے بٹھا اور میں اکثر ہی کہا کہتا ہوں کہ اپنے پیر کے نام پہ اترائیے مت غرور مت کیجئے کہ میں فلاں کا مرید ہوں میں فلاں کا مرید ہوں میں فلاں کا مرید ہوں یہ نہیں کہنا ہے اپنا اخلاق اپنا کردار اتنا روشن کر لینا ہے کہ دیکھنے والا پوچھے کہ تم کس سے مرید ہوئے ہیں دیکھنے والا کہے کہ تم کس سے مرید ہو جب تم اتنا لا جواب ہو تو پیر کتنا لا جواب ہو اور آج اس کا الٹا ہوتا ہے ہم مجاہد انیلت کے مرید ہیں مفتی آزب ہند کے مرید ہیں ہم تاج الشریعہ کے مرید ہیں اور کام اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ ان کو دیکھنے کے بعد پیر صاحب کے بارے میں شک بنے رکھتا ہے اس لئے اپنا کام اتنا بلند کر لیجئے آپ کہ لوگ یہی کہیں کہ جب مرید کی بلندی کا یہ عالم ہے تو پیر کی بلندی کا عالم کیا ہوگا ہے میری بہن بیٹیاں سب سے غور سے سنو دوں ایک تو تم کو آنا نہیں چاہیے تمہارے شوہر تمہارے فادر پہ لازم ہے کہ وہ دین کی گفتگو سن کر تم کو گھر میں جا کے سنا دیں مجلسے واس میں عورتوں کو آنا نہیں چاہیے لیکن چونکہ ضرورت لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ دین کہاں سکھیں گی جمعہ کے دن تو عورت جا دی سکتی ہے ایدین کی تقریر تو وہ سن نہیں سکتی ہے بس یہی مجلسے ہیں جہاں پردے میں رہ کر کے وہ دین نہیں سیکھ سکتی ہے لیکن وہ دین سیکھتی کہاں وہ تو مشریف مرکر بنا دی تھی وہ دین سیکھتی کہاں وہ تو لڑائی گھر میں تو کرتی ہی جلسے میں آ کر کیوں لڑائی کرنے لگتی ہیں یہاں میں آ کر لڑائی کرنے لگتی ہیں میں اکثر کہتا ہوں کہ تم لوگ چک کیوں نہیں رہتی ہو خاموش کیوں نہیں رہتی ہو تم لوگ حضور کی حدیث نہیں سنی ہو تم کے من سمتہ نجا جو خاموش رہا وہ نجا جا گیا ہے بے شمار تکلیفوں سے بے شمار مشکلات سے بہت سارے پروبلیم سے وہ نجا جا گیا کون جو خاموش رہا بولنا اچھی بات ہے لیکن خاموش رہنا یہ اور سب سے اچھی بات ہے سبحان اللہ کیونکہ خاموش رہنے میں بہت سارے فتنے دب جاتا ہے بہت سارے مولانا سنا ہوگا وہ توبہ کر لیا کہ ہم ایسا بولی تھے اب نہیں بولیں گے سنائے گی بہت سارے لوگ بہت بڑا بڑا مولانا سب توبہ کرتا رہتا ہے توبہ کرتا کرنا بھی چاہیے لیکن وہ بولنے کی وجہ سے کچھ ایسا نکل گیا کہ اس کو دوبارہ توبہ کرنا پڑا لیکن جو چپ رہا اس کو توبہ ہوتی نہیں آتی جو چپ رہا کچھ بولا ہی نہیں تو وہ کیا توبہ کرے گا تو اس لئے خاموش رہنا یہ بھی بہت اچھی عادت ہے تو اگر ہماری ماں بہن بیٹیا جلسے بھی خاموش رہیں گے تو گھر میں بھی خاموش رہیں گے اور جب گھر میں خاموش رہیں گی تو نوے سال کے گھرہ پہ تک ایک تماشا شوہر سے نہیں کھائی کیونکہ وہ مار کھاتی ہی اس لئے ہیں کہ زبان قینچی کی طرح چلتی ہوں گی اس لئے مار کھاتی ہوں گی اب بچارہ شوہر آٹھ دس کنٹے دکھان میں بیٹھ کے تھک تھک چور کے آیا کھیت میں دس گھنٹے خل چلا کے آیا دو چار مہینے دلی پنجاب میں محنت کر کے آیا سعودی عرب سے دو سال کھٹ کے آیا پرشانے اٹھا کے آیا اور یہاں آنے کے بعد تلوے کا غصہ سر پہ آجاتا ہے صرف اس لئے کہ وہ اچھی بات تو بولتی نہیں ہے ایک دردن شکایت لکے آجاتی ہے تمہاری ماں ایسی ہے تمہاری بھائی ایسا ہے تمہاری بہن ایسی ہے تمہاری بھپی ایسی ہے یہ ساری شکایت کی پوٹلی کیوں لیتا ہے شوہر کی آمد کا شکریہ آدھا کرو اللہ کا شکر ہے کہ میرا شوہر یہ نامدار گھر آ رہا ہے شوہر کی تعریف کرو ان کی عزت کرو تو شوہر جتنا کما کے لائے ہے دو چار دس لاکھ سب طریق قدموں میں ڈال دے گا لیکن تم شوہر کو تقلی پہنچاتی ہو گالی گلوش کرتی ہو شکایت کرتی اسی لیے وہ جو لایا ہے وہ سب تم کو نہیں دیکھے ماں کو دے دیتا ہے اب دہی دیتے ہیں جب تم گالی ہی دوگے تم گالی لڑائی کرو تم کو کیوں دے گا ماں کو دے دے گا بہن کو دے دے گا تم کو پتا نہیں ہے تم کو دیتا ہے دو ہزار تمہارا شوہر اپنے ماں کو دیتا ہے درزار روپے جا لڑو دلو اس سے چپ چاپ رہنا چاہیے انہیں کو خاموش رہنے کی عادت ڈالیں اللہ تعالی میری ماں بہن بیٹھیوں کو خاموش رہنے کی عادت عطا فرمائے تاکہ ہم سبوں کا جو گھر ہے وہ جنت قدہ بن جائے سبحان اللہ ننانوے فیصد مصیبتیں عورت کی وجہ سے ہوتی ہیں ننان نائنٹی نائن پر سن ورنہ آبی بھوکا رہے گا گھر میں اگر بیوی اچھی ہو تو بلکل گھر جنت لگے گا لیکن یہاں نائنٹی نائن پرسنٹ تکلیف صرف بیوی کی وجہ سے ہوتی اب بیوی کی صرف زبان کی وجہ سے ہوتی ان کو خاموش رہنا ہی نہیں آتا ہے بس زبان چلانا ہے صرف تکلیف پہنچانا اور کوئی کام نہیں صرف تکلیف ہی پہنچانا ہے باقی دوسرا کچھ ایسا بول کے دل خوش کرے ایسا کچھ نہیں اس حدیث پاک پڑھنے سے پہلے آپ کو بتانا ہے کہ سیاہ کو سواک کیا ہونے والا ہے آگی پیشے کیا ہے اور پھر یہ حدیث پاک کا مطلب کتنا بافتن ہے اور ایک حدیث کروڑوں باتوں پکے سے بھاری ہے لیکن بات چھڑ گئی تو آپ غور سے سنئے دس حدیث میں سناوں گا آجا انشاءاللہ وہ دس حدیث چاہے ایک منٹ میں پڑھلو یا پھر دس گھنٹے میں ہو جائے مگر آپ ملک سننا ہے دس حدیث سن کے جانا ہے آج کوئی عبدالواحد مالکہ والے نہیں پڑھیں گے اور کوئی ندیم رضا فیضی نہیں پڑھے گا اور کوئی تاج بھائی دوبارہ نہیں آئیں گے بس صرف سرکار کی حدیث سنی جب اس کو پڑھی جائے گا تو اگر دل تسبی سے آپ نے تھوڑی در سن لیا دس حدیث اقافت ہے پھر انشاءاللہ والکریم پہلے تقریر ہوگی پھر اس کے بعد ناکیہ مشاہرہ بھی ہوگا آپ کے دلچسپی کے لیے مگر پہلے آپ کو تخریر سوئے گی ماشاءاللہ تاج بھائی ہمارے زبردست بھائی عزد رضا آئیں گے عزد رضا آئیں گے ضرور آئیں گے جو ان کو روکنے کی کوشش کی ہے وہ ضرور دنیا سے جائیں گے نارے تقریر نارے رسالہ حضور قائد ملنا فیضان حضور مجاہد ملنا مفتش شہر اردخم قادری سبحان اللہ دنیا سے جائیں گے ضرور جائیں کیا بات ہے بہت جلدی جانے والے ہیں بہت جلدی جانے والے ہیں اس لئے آپ خبرائے نہیں اللہ تعالی ہمارے عزد میاں کو نوی سال کی عمر اتا ہو اور ایک بار نہیں دھام نگر بار پار ہوا ہے جہاں حبیبِ ملت موجود ہوں پھر کیا کہہ گا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حبیبِ ملت جب تک زندہ ہیں دھام نگر کا سیدھا کنیکشن بریلی سے چھوڑا جائیں گا اور حبیبِ ملت کو اللہ سو سال کی لمبی عمر اتا فرقا اور وہ اگر سو سال کے بعد چلی بھی جائیں گے تو حبیبی اپنا رشتہ بریلی سے نہیں چھوڑے گا ماشاءاللہ اللہ تبارکہ و تعالی الحامنگر شریف کی عزت کو سلامت رکھیں گے اب ایک حدیث میں سناتا ہوں اس کو غور سے سنیے گا چونکہ ہماری ماں بہن کی آواز کان میں آ گئی اور ماں بہن پر ایک چھوٹا سا تفسرہ ہو گئی اس تفسرے پر ایک حدیث ہونی چاہیے سرکار دو جہاں کا فرمان آلی شان ہے سرکار لا جواب ہیں سرکار کے ساری بات لا جواب ہیں ایسی وجہ ہے کہ ہندوستان کے لوگ تو حضور کو جانتے ہی ہیں میں بتاؤں گا آپ کو ایک نشی کرام سے چٹو پادیا ہے جو غیر مسلم لیکن پیغمبر آزم علیہ السلام کی سندگی کا جب مطالعہ کیا تو وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے اور یہ کہتے ہوئے مسلمان ہوا میں کیوں مسلمان ہوا یہ دلی میں بگ بگ کرنے والے لوگ وہ کیا جانے مصطفیٰ کو صاحب بھبنیشورت اور کلکتہ میں چلانے والے لوگ وہ کیا جانے مصطفیٰ کیا ہے کن کا نام ہے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جو دس دس ہزار کتابوں کا مطالعہ کیا ہیں وہ لوگ جانے دہیں کہ مصطفیٰ جانے رحمت کون ہے رشیقان چٹو پادیا نے کہا کہ پوری دنیا میں کوئی ایک شخص ایسا نہیں ملتا ہے جن کے بارے میں پورا ڈیٹیل سے دنیا والوں کے سامنے موجود ہوں وہ کہاں تھے ان کا بجپن کیسا تھا ان کی جوانی کیسی تھی زندگی کا آخری کہ آخری سانس انہوں نے کہاں لی پرائیوٹ لائف ان کی کیسی تھی پبلک لائف ان کی کیسی تھی بیٹل فلڈ میں وہ کیسے رہتے تھے ٹیبل آف اگریمنٹ پہ وہ کیسے بیٹھتے تھے اور رہتی دنیا تک کے لیے ابدیش دیکھے کہ ایک اچھا انسان کیسے بنے اور ہر ڈائریکشن میں مارگ درشن ہونوں نے کیا ہو کہاں ایک آدمی کی پوری لائف شان سے زیادہ روشن کہ ان کا بجپن کیسا تھا جوانی کیسی تھی اور ان کے آدات کیسے تھے ان کے معمولات کیسے تھے ان کی تعلیمات کیسی تھی کسی کی جوانی معلوم ہے تو بجپن کا حال معلوم نہیں ہے کسی کے بجپن کا حال معلوم ہے تو ان کے آبا و اجداد کا حال معلوم نہیں ہے کسی کی کتاب ان کی بات معلوم ہے تو ان کی ذات کے بارے میں خبر نہیں ہے مگر وہ غیر مسلم کہتا ہے کہ ایک واحد آدمی ہے پرائیوٹ لائف سے لے کے پبلک لائف تک زندگی کی ساری باتیں تاریخ کے فرق میں اگر محفوظ ہے وہ تنہا ذات محمدِ عرق علیہ السلام کی ہے انہوں نے کہا کہ آئی سٹیڈی میں متعلق کیا اس پوائنٹ پر تو میں فیصلہ لینے پر مجبور ہوں کہ دنیا کا سب سے ستھرا سب سے اجلا سب سے اجول اور سب سے زیادہ روشن ذات مصطفیٰ کی ہے تو ان کی بات بھی سب سے زیادہ روشن ہے تو دنیا گواہ رہے کہ ریشی کان کلمہ پڑھ کر اس محمد کا گناہ پڑھ رہا ہے یہی وجہ ہے کہ آج چودہ سو سال میں اتنے لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے دشمنی بڑھتی گئی مصطفیٰ کے غلاموں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا میں ابھی اکثر کہتا ہوں کہ ایک نام محمد تھا جو بڑھ کر کھٹا نہیں ورنہ ہر ایک عروج میں پنہا زوال ہے سرکار دو جہاں کے چار لوگوں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا تھا دشمنوں نے کہا کہ میں اسلام مٹا دوں گا چار ہزار لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا پھر دشمنی بڑھی کہا میں اسلام مٹا دوں گا چار لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا پھر دشمنوں نے کمر کس کے بولا اسلام مٹا دوں گا چار کروڑ لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا ذرا زور سے بولو سبحان اللہ ہاتھ اٹھا کے بولو لا الہ الا اللہ آج ہندوستان کے سارے مسلمان مایوس ہیں سب کے چہرے پہ ہوایاں ہو رہی ہیں سب پریشان ہے اپنے مستقبل کے بارے میں میں اس پریشانی کو دور کرتے ہوئے ایک جملہ دینا چاہتا ہوں یہ بکاو میڈیا والے جو کچھ بھی بولا ہے اسلام کے خلاف جتنا پروپیگنڈا کریں کوئی بات تو کرنا نہیں ہے صرف اسلام کے خلافی بکواس کرنا ہے کرنے دو خبردار کوئی چینل نہیں دیکھنا ہے تم کو نہ آج تک دیکھنا ہے نہ نائن دیکھنا ہے نہ ایٹین دیکھنا ہے کوئی چینل نہیں دیکھنا ہے رمضان آنے والا ہے اس رمضان کے مہینے میں پانچ خط میں قرآن سارا مسلمان کرے گا انشاءاللہ اور رات میں اور دن میں صرف قرآن پڑھے گا ٹیلی ویزن دیکھا تو دیماغ میں شک پیدا ہوگا اور قرآن پڑھا تو سینے میں یقین کا نور پیدا ہوگا اس میں آج ضرورت ہے کہ ہمارے سینے میں جو یقین ہے مذہب اسلام حق ہے اللہ حق ہے غضور حق ہے قرآن حق ہے وہ یقین اور پختہ ہونا چاہیے اخبارات پڑھے گا تو یقین کمزور ہوگا ٹیلی ویزن کے چینل دیکھے گا تو یقین کمزور ہوگا کافیروں کی طرح سیلفی لے گا تو یقین کمزور ہوگا اور ہمیشہ اس الیکٹرونک میڈیا سے لگا رہے گا یقین کمزور ہوگا قرآن اور حدیث سے اپنا رشتہ جوڑ لیں پچاس تروار بھی گردن پہ چلے گی تو بھی زبان پہ لا الہ الا اللہ کی کاری رہے گا ضرورتاً موبائل کا استعمال کرنا ہے ضرورتاً موبائل کا استعمال کرنا ہے ہمیشہ جائے سیلفی لینا حرام ہے فوٹو لینا حرام ہے پبجی کھلنا حرام ہے ابھی ابھی ایک منٹ پہلے ہمارے موبائل پہ ایک ویڈیو کلی بھیجا ہمارا ایک مرید رہتا ہے احمد آباد صادق نام کا بڑا اچھا مرید ہے بہت دندار ہے ابھی وہ بائپلین میرے مدرسک دستاربندی کے جلسے میں وہ آیا تھا بالکل ینگ نوجوان چہرے پہ داری نمازوں کی پابندی صاحب انہوں کا کہنا ہے کہ آپ کی تقریر سن سن کے میداری پر رکھ رہا ہوں اور نمازی بھی بن گیا ہوں سبحان اللہ اور وہ اتنا امپریسٹ ہے کہ میرا سارا ٹکٹ ہوائی جہاز کا ٹرین کا وہ سب وہی بناتا ہے تو وہ بھیجتر ابھی میرا بورڈنگ پاس بنا کے بھیجا اس کے ساتھ ایک کلیپ بنا کے بھیجا وہ کلیپ کیا تھا وہ خان کعبہ کے مطاف پر لکھا ہے یعنی جو لوگ عمرہ کرنے گئے ہیں عمرہ کرنے کے لئے بس بس کرنٹ فوٹو اس کا وہ کیا ہے کہ ایک آدمی حالت احرام میں حالت احرام میں تو میل چھوڑانا خوشبو لگانا حرام ہے سر پہ کپڑا نہیں ڈالنا ہے سر سر کھلا رہے چہرہ کھلا رہے اور اس کے بعد ماں میں جوتا نہیں پہننا ہے ساکس نہیں پہننا ہے حالت احرام میں تب ہی فوٹو ہمارے پر بھیجا حالت احرام میں تاج بھائی آپ ممبائل چلا رہے ہیں پھیک دیئے ممبائل کو خان کبہ کے سامنے ابھی بس دو منٹ پہلے میں بیٹا پیچھے دیکھا وہ دیکھا کلپ بھیجا اس نے چونکہ وہ جانتا ہے کہ مولانا صاحب خرابیوں کے خلاف بولتے ہیں برائیوں کی اصلاح کرتے ہیں ہر خرابی پر نظر رکھتے ہیں اسی لئے اس نے بھیجا ہم کو تاکہ یہ لوگوں کے سامنے بیان کریں کہ حالات کتنے خراب ہو گئے کہ خان کعبہ کے سامنے بیٹھ کے گیم کھیل رہا ہو اور وہ بھی حالت احرام میں کھیل رہا ہے حالت احرام میں کھیل رہا ہے کس قدر حالات خراب ہو گئے اور گمبد خضرہ کے سامنے لوگ جا کر کے فون لگا کر کے اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ تم وہاں سے سلام کرو حضور کو اس کو کہیے کہ بہودہ تم مدینہ پہنچا حضور کے سامنے تم سلام کرے گا کہ بیوی کو سلام کروا رہا ہے یہ وہ آستانہ ہے مصطفیٰ کا جہاں جنید بزرگوں کے سردار سانس روک کے حاضری دیتے تھے عدب کا حیث تیزیر آسمان از عرش نازک تر نفس گم کردہ میں آیا جنید و بائیسی دی جا یعنی عرش کے نیچے اسمین پر عدب کی جگہ ہے روزہ رسول جہاں بائیسید گستامی اور جنید بغدادی جیسے گزر سانس روک کر حاضری دیتے ہیں کہ سانس چلنے کی آواز بھی حضور کے کان تک نہ پہنچے یہ عدب تھا اور یہ وہاں کھڑا ہو کے موبائل اپنے گھر میں لگا کے پیٹ جالی کی طرف کر کے کہتا ہے کہ وہاں سے تم سلام بھیجو بتتمیز پہلے تم تو سلام بھیجو اور تم کو جانا نہیں تھا مدینہ پہلے عدب سیکھتے پھر مدینہ جاتے اس لئے اعلیٰ حضرت نے سو سال پہلے کہا تھا کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے حرم کی زمین تو سر کے پل چلنے کی زمین ہے اب وہاں سیلفی لے اس لئے موبائل کو بھیگ دے جو موبائل مجھے بے عدب بناے جو موبائل میری بیٹی کو کافروں کے ساتھ بھاگنے پر مجبور کرے جو موبائل میری غیر موجودگی میں میری بیوی کو بدکار بنا دے جو موبائل ہمارے بال بچوں کو ڈی ایم ایس پی مولانا مربی نخ بنا کے لچہ لفنگا آوارہ بنا دے جو موبائل کتنے مستقبل کے بڑے بڑے ستھاروں کو سمین میں تھسا دے تباہ و برباد کر دے جو موبائل سلمان ازہری جیسے خطیبوں کو جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈلوا دے اس موبائل کا صرف صحیح استعمال کرنا ہے غلط استعمال کرے گا تو دنیا بھی تباہ ہوگی اور دین بھی تباہ ہو جائے گا مسجد میں جمعہ کے دن لوگ موبائل چلاتے ہیں اور یہ موبائل چلانے کی عادت اتنیس قدر شراب سے زیادہ شراب کے نشے سے زیادہ خطرناک عادت موبائل چلانے کی ہو گئی ہے اسٹیج پر پیٹ کے لوگ موبائل چلاتے ہیں ادھر حدیث کی سنائی جا رہی ہے ادھر موبائل چلاتے ہیں جمعہ کے دن میں کانپور کے مسجد میں خطاب کر رہا تھا سامنے ایک بندہ بیٹھ کے موبائل چلاتے ہیں میں نے بہت ڈھاٹا اس کو ولکہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں میں نے کہا قرآن ابھی پڑھنے کا وقت نہیں ابھی تقریر سننے کا وقت ہے جمعہ کے دن جب امام صاحب ممبر پہ چلے جائیں تو اس وقت میں ازان ثانی کا جواب بھی زبان سے دینا منا حضور کا نام سن کر انگوٹہ چومنا بھی منا ہے وصل اللہ علیہ وسلم کہنا بھی زبان سے منا ہے جب امام صاحب ممبر پہ چلے جائیں تو تم ادھر قرآن پڑھ رہے ہیں قرآن پاک لیٹن روم میں نہیں پڑھا جاتا ہے قرآن پاک تقریر کے وقت میں نہیں پڑھا جاتا ہے قرآن پاک پڑھنے کا ایک محل ہوتا ہے